السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں رموز اوقاف کون سی علامت کہاں استعمال ہوتی ہے سختہ وقفہ قوسین واوین ختمہ سوالیہ یہ سب کیا ہے اور اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں رموز اوقاف رموز اوقاف یعنی وہ علامتیں جو عبارت کے درمیان میں بات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں بہت ساری ہیں ان میں سے چند مشہور علامت وقف درج زید ہیں جو ابھی آپ کو بتائے جائیں گے اور یہ بھی جان لیں رموز اوقاف میں رمز کا معنی ہے اشارہ کرنا اوقاف وقف کی جمع ہے یعنی اشارہ ہی ہے یہ علامات کیا ہیں یہ علامتیں اشارہ ہی ہیں اشارہ کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہاں پہ آپ کو کتنی دیر رکنا ہے کب رکنا ہے کیوں رکنا ہے یہ سب اس میں شامل ہے تو پہلے بات کرتے ہیں ختمہ کی ختمہ کو انگریزی میں فلسٹاپ کہتے ہیں ایک پورے جملے کے خاتمے پر ایک چھوٹی سی لکیر کی صورت میں لگائی جاتی ہے جہاں کچھ دیر ٹھار نہ ہوتا ہے یہ عبارت ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتی ہے اسے انگریزی میں فلسٹاپ بھی کہتے ہیں جیسے میں انسان ہوں ایک جملہ ہو گیا تم ایک تاجیر ہو یہ دوسرا جملہ ہو گیا یعنی جملہ جہاں ختمہ ہوتا ہے وہاں پر فلسٹاپ یعنی ختمہ کا استعمال ہوتا ہے سکتا یہ چھوٹا سا اور مختصر وقفہ ہوتا ہے یعنی تھوڑی دیر کے لئے آپ کو رکنا ہے جس میں ہلکا سا توقف کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اس کو انگریزی میں قومہ کہتے ہیں جیسے احمد محمود ساحل اور انعام دوست ہیں آپ نے دیکھا احمد اور محمود کے بیچ میں تھوڑی دیر رکنا پڑا اور محمود اور ساحل کے بیچ میں بھی رکنا پڑا تو یہ قومہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا رکنا وقفہ ہے وقفہ یہ علامت سکتا سے زیادہ ٹھہراؤ کے لئے ان موقعوں پر استعمال ہوتی ہے جس سے جملے کے لمبے لمبے اجزاء کو الگ کیا جاتا ہے جیسے ہم آج ہم مسلمان روحانی ترقی سے تو محروم ہیں ہی مادی ترقی سے بھی دور ہیں آپ نے دیکھا کہ محرم لکھا گیا ہے اس کو محروم سمجھیں گے کہ آج ہم مسلمان روحانی ترقی سے تو محروم ہیں ہی یہاں پر رک گیا اور یہاں پر جو محروقہ وہی پر وقفہ کا استعمال ہوا مادی ترقی سے بھی دور ہیں یعنی یہ سکتا سے زیادہ ٹھہراؤ کے لئے استعمال ہوتا ہے سوالیہ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے اس علامت کے استعمال سے ایک عام جملے اور سوالیہ جملے میں واضح فرق پیدا ہو جاتا ہے جہاں جہاں سوال پوچھا جائے وہاں یہ علامت لگائی جاتی ہے جیسے تم کون ہو یا کیا ہے وہ کہاں جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ رابطہ رابطہ مقولہ یا کہاوت وغیرہ کو بیان کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ٹیپو سلطان نے کہا اب رابطہ کا استعمال ہے یہاں پر گیدر کی سو دن کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے تو آپ نے دیکھا ٹیپو سلطان نے کہا اس کے بعد رابطہ کا استعمال کیا گیا رابطہ کا مطلب ہے رابط یعنی پہلے ٹکڑے کا دوسرے ٹکڑے سے ایک رابط تفصیلیہ کسی لمبے اقتباس یا کسی فہرست کو پیش کرتے وقت اس کا استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے زندگی کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں تفصیلیہ کا لگیا وہاں پر ہوا پانی اور غزہ تو آپ نے دیکھا کہ تفصیلیہ کا استعمال کہاں ہوا لمبا اقتباس اگر کوئی ہو تو اس میں کوئی فہرست پیش کرنا ہے تو وہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے قوسین میں عبارت کے ایسے حصے کو لکھا جاتا ہے جو جملے مترزہ کے طور پر آتے ہیں جملے مترزہ کو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو حوالے کے طور پر اس کا ذکرہ ہے جیسے کل میں نیتا جی سے ملا تو کل میں نیتا جی سے ملا یہ جملہ ہے لیکن نیتا جی کون سا تو اس کا حوالہ میں نے پیش کیا محمد رزوان مام کے کوئی نیتا جی ہیں ان سے ملا تو کل میں نیتا جی اور قوسین میں محمد رزوان لکھا محمد رزوان کا اس جملے سے تعلق نہیں ہے لیکن صرف حوالہ کے طور پر پیش کیا گیا تو اسے قوسین کے اندر لکھیں گے اس کے بعد ہے واوین واوین کسی مضمون میں موضوع کی مناسبت سے بے اینہی کسی مصنف و عدیب کے قول یا کسی کتاب کے اختباس کو نقل کرتے وقت اس کا استعمال ہوتا ہے یعنی جو بھی لکھنے والا ہے یا کہنے والا ہے اس کا جو قول ہے اس کو اسی طرح اگر لکھنا ہو تو اس میں واوین کا استعمال ہوتا ہے جیسے ماں کہتی ہے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے تو یہ جملہ کس کا ہے یہ جملہ ماں کا ہے تو اسے واوین میں لکھ دیا اس کے بعد ہے ندائیہ یا فجائیہ یہ دونوں حالکہ الگ الگ چیزیں ہیں لیکن اس میں ایک ہی علامت استعمال ہوتی ہے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کسی خاص قیفیت اور جذبہ کے اظہار کے وقت یہ علامت لگائی جاتی ہے حیرت غصہ خوف اور حقارت وغیرہ کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی جذبہ کی شدت میں کمی اور بیشی کے اعتبار سے بھی اس علامت کا استعمال ہوتا ہے جیسے سبحان اللہ بہت خوب ماز اللہ اللہ کی پناہ اے بھائی سنو بھائی اے میرے بھائی وغیرہ وغیرہ تو یہ سب علامتیں رہیں جو مشہور علامتیں ہیں انشاءاللہ پھر میں بہت جلد دوسری ویڈیو لاؤں گا جس میں باقی جو علامات ہیں اسے انہیں پیش کروں گا تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ